بسم اللہ علیہ السلام نماز کے دوران کسی بات پر بے اختیار حسی آ جائے اگر تو کیا نماز بات کر جاتی ہے کل ایک سیگمنٹ کے دوران اشرفی صاحب کو حسی آ رہی دی بڑی مشکل سے وہ روک رہے تھا تو وہ تو خیر سیگمنٹ تھا نماز کے دوران ایسا ہو جائے تو کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں دیکھیں حسی اگر تو تبسم کے انداز میں ہے جس میں مسکرہت ہوئی ہے عورت دیکھنے میں وہ صرف کہنے میں حسی ہے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے لیکن اگر وہ حسی میں آواز بھی پیدا ہو گئی اور وہ آواز اس نے کم از کم خود سن لی ہے تو اس کو عربی میں دہک کہتے ہیں یعنی ہسنا یعنی کہ اصل حسی کا اطلاق اسی پر کیا جاتا ہے تو اس سے پھر اس کی اپنی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر وہ حسی ایسی کہ خود بھی آواز سنی اور دوسرے تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی تو اس کو قہ قہ کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے تو اس میں تو پھر وہ اگر وہ نماز رکو سجود والی یعنی جو عام فرض نمازیں ہیں تو اس صورت میں تو پھر وہ نماز بھی جائے گی اور وہ وضو بھی اس سے فاصل ہو جائے گا پھر وہ وضو کر کے پھر اس نماز کو دوبارہ ادا کرے گا سمجھنے کے لئے سوال ہے کہ مبتلات وضو میں کہکہ لگانا تو نہیں ہے تو یہ وضو کیوں اس سے باتیں لگے سمجھنے کے لئے ایک بلکل یوں سمجھ لکے خلاف اقل چونکہ اس پر ایک روایت وارد ہوئی ہے تو یہ ایک exceptional case ہے یعنی استثنائی معاملہ ہے یعنی کہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ الگ سے قہقہ مفسدات وضو میں سے نہیں ہے لیکن اسی وجہ سے اس میں قیودات لگائی گئی ہیں کہ وہ نماز رکو سجود والی ہو یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ میں ایسا ہوا تو وضو کم از کم فاسد نہیں ہوگا نماز جنازہ میں کیونکہ وہ واقعہ ایک رکو سجود والی نماز میں پیش آیا تھا تو اس وجہ سے لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسکرہت ہے تو نماز بھی فاسد نہیں ہوگی وضو بھی نہیں ہنسی کی آواز آگئی تو نماز فاسد ہو جائے گی دوسرے تک بھی آواز چلی گئی تو پھر وضو بھی دوبارہ کر کے اس کو نماز عدا کرنا